بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوانوں تک مہچا دیا اسے سیاست کا حاکم بنا دیا اس آیت اللہ خمینی کا حکم یہ ہے کہ عزداری سنتی انداز سے ہونی چاہیے جیسے انداز سے ہمارے آبا و اجداد کرتے آئے ہیں اب میں تو فرض کریں کہ میرے بزرگ جو ہے وہ راج پتانے کے ہیں راجستان کے ہیں ہمارے جہ پور کے اندر اور الور کے اندر ہمارے بزرگوں کے ہاں تو نو محرم کو نقارہ بچتا ہے نقارے پہ ماتم ہوتا ہے آج بھی ہوتا ہے خیرپور میں ہماری ممبرگا میں جی حیدرباد دکن والوں کے ہاں ایسے علم اٹھتے ہیں اور امروحہ والوں کے ویسے علم اٹھتے ہیں اور گجراتیوں کے ہاں ایسے ہوتا ہے جی اور سندھیوں کے ہاں وہ توتری پر ماتم ہوتا ہے جی شہنائی پر اسے سندھی میں کہتے ہیں توتری جی اور مثلا پنجابیوں کے ہاں اس انداز سے ماتم ہوتا ہے اور مثلا فرض کیجئے کشمیریوں کے ایسے ماتم ہوتا ہے امام خمیلی فرما رہے ہیں سنتی انداز سے عزداری کرو جیسے تمہارے بزرگوں نے عزداری کی ہے بیسے کرو ایک قائدہ قانون ذہن پر حاکم رہے کہ ہماری عزداری میں کوئی چیز حرام کام کی نہ ہو اور حرام کام کرنے کے لئے آپ مفتی ہیں کہ جو آپ بتائیں گے کہ یہ حرام ہیں کون بتاتا ہے حرام علال آئیمہ نے بتا دیا ہے مشتہدین تشریح کرتے ہیں میں ایک اور بہت واضح ایسی بات کروں کراچی کے اندر اب سے کچھ عرصے پہلے عید کے دن نماز عید پڑھنے کے بعد بعض لوگوں نے نماز عید کے بعد ماتم کیا اور کہا کہ امام حسین کا مولا علی کا دسوائیں ہم ماتم کریں گے میں نے فتوہ مگایا میرے پاس آیت الاسیستانی کا بھی فتوہ ہے آیت الاخامنائی کا بھی فتوہ ہے کہ عید کے دن نماز پڑھ کر عید مل کر اگر کوئی امام حسین کا مولا علی کا دسویں کی نیت سے ماتم کرتا ہے تو کیسا ہے دونوں مشتہدین نے کا جائز ہے ماشاءاللہ کوئی ایک طبقہ ہے جو تقلید کرتا نہیں ہے اسے تو پوچھ رہی نہیں ہے مشتہد سے جو تم تقلید کرتے ہو تم کیوں نہیں پوچھتے جو تم تقلید کرتے ہو تم کیوں نہیں پوچھتے مجھے مشتہدین سے خود مشتہد کیوں جاتے ہو کسی مشتہد نے منع نہیں کیا عید کے دن ماتم کرنے کو لہٰذا میں نے اپنے علماء سے گزارش کی کہ برائے مہربانی قوم کے اندر ان باتوں کے اوپر افتلاق نہ ڈالیے محترم بزرگوں سے میں نے ہاتھ جوڑ کر ایک فورم پر کہا یہ فتوہ موجود ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے نماز پڑھنے کے بعد اس نے گلے ملائے اور پھر آ کر ماتم کر رہا ہے کیا پریشانی ہے آپ کو اور فرما رہے ہیں لہٰذا ہمیں اپنے رویوں میں اعتدال لانے کے ضرورت ہے یا تو کہہ دیجئے آپ خود مشتہد ہیں آپ خود رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوئے ہیں کیا مانی ہے کہ آپ کسی کے مقلد ہیں مقلد ہیں تو آپ نے پوچھا ان سے نہیں ہے سیزان اگرامی ہمیں امام حسین کی عزداری کو مزاق نہیں بنانا دوسروں کے آگے مزاق نہیں بنوانا اپنے احساسات اور جذبات کو قوم کے احساسات اور جذبات نہ بناو ہم پابند ہیں ہم نوکر ہیں ہم غلام ہیں ہم خاتم ہیں ہمارا کوئی مولا ہے یا نہیں ہمارے مولا نے ہمیں کچھ بتایا یا نہیں بتایا برائی مہربانی میں انتہائی موتدبان اور پیار سے بات کر رہا ہوں جس انداز سے سنتی انداز سے آپ کے اوپر چھوڑ دیا تو آپ سندھ میں جا کے لوگوں کے سر پھوڑیں گے آپ پر چھوڑ دیا تو آپ پنجاب میں جا کے چاکو چلائیں گے آپ پر اگر چھوڑ دیا تو آپ کراچی کے محلے محلے کے اندر سر پھوڑیں گے ہر برادری کا انداز اپنا ہے عزداری کا ہر علاقے کا انداز اپنا ہے عزداری کا اسی میں حسن ہے اسی میں امام حسائن کی خدمت ہے کہیں علم کیسے بنتے ہیں کہیں علم کیسے بنتے ہیں کوئی دو ہاتھ کا ماتم کرتا ہے کوئی ایک ہاتھ کا ماتم کرتا ہے کوئی بیٹھ کے ماتم کرتا ہے کوئی کھڑا ہو کے ماتم کرتا ہے چونہ جنہیں ان مسئلوں میں ہم ابھی کلاووں سے باہر نہیں نکل رہے دنیا ہمیں کاٹنے کو تیار ہے ہم ایک دوسرے کی گربانوں میں ہاتھ ڈالنے سے باز نہیں آ رہے دنیا ہمیں مارنے پر تیار ہے خدا کے لئے میں اپنے جوانوں سے گزارش کروں گا مت کرو یہ حرکتیں یا تو مانو کسی کو بڑا اور اگر کوئی تمہارا بڑا نہیں ہے تو نصیحت سنو کہ اس قوم کا بڑا ہے صاحب العصر اور امام کو رنجودہ نہ کرو امام کے دکھوں میں اضافہ نہیں کرو امام کے زخموں پر نمک نہیں ڈالو پرسہ دینے کے لئے جمع ہوئے ہو ماتم کرنے کے لئے جمع ہوئے ہو رونے کے لئے جمع ہوئے ہو اسی حدف کے ساتھ زندگی گزارو آگے بڑھو تمہیں کیا پتا میں اپنے دوستوں سے گزارش کرنا ہوں اللہ کرے آپ کو پتا ہو اور یقین پتا ہونا چاہیے اس مجلس میں رسول اللہ آتے ہیں مجھے اس مجلس میں وضو کر کے بیٹھنا ہے اس مجلس میں جنب زہرہ آتی ہیں یہ معمولی جگہ نہیں ہے میں کسی کو یہاں دھکا نہ دوں جہاں معلوم کسی ولی خدا کو دھکا لگ جائے میں تو پیچھانتا ہی نہیں ہوں میرے برابر میں کون بیٹھا ہوا ہے کسی فرشتے کو کوئی دھکا نہ لگ جائے کسی جن کو کوئی دھکا نہ لگ جائے کسی کی پیر کسی کا گنگو اٹھانا چھل جائے میری وجہ سے میں آواز اٹھاؤں ہاتھ اٹھاؤں میں آوازیں بلند کروں نہیں نہیں خدا کے لئے آداب اور تہذیب کو ہاتھ سے نہ جانے دیں ہمارا خاصہ ہے ہماری تہذیب ہے ہمارے آداب ہیں لوگ ہمیں دیکھ کر اپنی زندگیوں کو ٹھیک کرتے ہیں قومیں ہمیں دیکھ کر اپنے آپ کو سیکھ کرتی ہیں ہم دوسرے قوموں سے زیادہ منظم قوم ہیں کوئی ایسی حرکت میری طرف سے نہیں ہونی چاہیے میں اپنی بات کر رہا ہوں کوئی حرکت کوئی کام میری طرف سے ایسا نہیں ہونا چاہیے جو میری قوم کی شرمدگی کا سبب بنے خدا کے لئے ایسا نہیں کریں آپ کا اگر حلف حکم رجیلون رشید تمہارے درمیان کوئی بڑا نہیں ہے اگر کوئی بڑا ہے تو اسے پوچھ لو ذرا سا اور اگر ہم کبھی کسی چیز کے حرام اور حلال کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس قرآن سے دلیل ہونی چاہیے حدیث سے مستند حدیث ہونی چاہیے اس کے علاوہ میرے احساسات اور جذبات کوئی میار نہیں ہے میرے خیالات میری عرضو میرا خیال میرا تصور میری سوچ یہ کوئی میار نہیں ہے میار اگر ہے تو قرآن ہے میار اگر کوئی ہے تو اہلِ بیت کا فرمان ہے اس کے علاوہ کوئی میار نہیں ہے کوئی کسی کی بات میار نہیں ہے خدا کے لئے قومیں ہمیں دیکھ کر آگے بڑھ رہی ہیں اور اگر کبھی ہمارے ہاں کوئی ایسی بات ہو جائے تو منہ گوار بات ہماری پوری قوم کے لئے شرمدگی کا سبب بنے گی موت دبانہ گزارش کر رہا ہوں بڑے ہی پیار سے بات کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتا اس کے علاوہ میں کیا کر سکتا ہوں